بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ہمارے پاس ماتیمیٹکس کلاس 6 کیا اور اس کا چپٹر نمبر 5 کا ایکسرسائز 5.1 آج ہم سال کریں گے سو دوستو ایکسرسائز 5.1 کا ہمارے پاس question نمبر 1 کہتا ہے identify well defined sets among these تو آپ نے ان کے درمیان جو well defined set ہیں ان کو کیا کرنا ہے ان کے شناعت کرنی ہے سو دوستو well defined set کسی کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی بھی چیز واضح ہو ٹھیک ہے اور unique ہو تو اسے ہم well defined کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہتا ہے the set of grades in your school آپ کے سکول میں کتنے grades ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس well defined ہے میں well defined کو ٹھیک دوں گا اور جو well defined نہیں ہیں انہیں میں کراس دوں گا جو بی جوز ہے یہ کہتا ہے the set of interesting games تو interesting games کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کسی کو cricket interesting لگتی ہے کسی کو football تو یہاں پر ہمارے پاس یہ well defined نہیں ہے تو یہ اسے میں کراس دوں گا انگلہ جو ہمارے پاس ہے یہ کہتا ہے the set of provincial capitals of پاکستان ٹھیک ہے یعنی جو صوبے کا بڑا ہوتا ہے جو صوبے کا دارو لکومہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کے پی کے میں جو پشاور ہے یہ ہمارے پاس provincial capital ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے well defined ہے تو اسے میں ٹھیک دوں گا ڈی جوز ہے یہ کہتا ہے کہ the set of intelligent students in the class تو کلاس کے اندر intelligent student یہ بھی ہمارے پاس well defined ہے یہ کہتا ہے کہ the set of easy question in the exam دیکھیں کسی کو exam میں کونسا question easy لگتا ہے کسی کو کونسا تو یہ ہمارے پاس well defined نہیں ہے اور جو f جوز ہے یہ کہتا ہے کہ the set of big animals دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس set of big animals یہ ہمارے پاس well defined ہے کہ جو big animals ہیں اور جو جے جوز ہے یہ کہتا ہے کہ the set of the prime minister of Pakistan یہ بھی well defined ہے اور جو edge جوز ہے یہ کہتا ہے کہ set of small birds in the sky sky per small birds یہ ہمارے پاس well defined نہیں ہے اور جو اگلا ہمارے پاس ہے set of even number between 1 and 15 یہ بھی ہمارے پاس well defined ہے اور جو جے ہیں ہمارے پاس جمع منفی اور جمع منفی یہ well defined نہیں ہے کیونکہ ایک چیز دو مرتبہ آئی ہے تو یہ ہمارے پاس well defined نہیں ہے اگر یہاں پر ہوتا ہے جمع منفی ضرب تقسیم پھر ہمارے پاس well defined ہوتا کے جوز ہمارے پاس ہے ایک تین پانچ ساتھ یہ ہمارے پاس well defined ہے set of durable tables سو دوستو یہ ہمارے پاس well defined نہیں ہے جو اہم جوز ہے یہ کہتا ہے کہ set of nice people in the neighborhood یہ بھی ہمارے پاس well defined نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ the set of beautiful beautiful people in a town یہ بھی ہمارے پاس well defined نہیں ہے question number two کہتا ہے کہ list each element of this set in symbolic form یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہر ایک element جو ہے نا اسے آپ list کریں لکھیں symbolic form میں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ایک member ہے ایکہ تو اس طرح آپ لکھیں کہ ایک member ہے ایکہ تین member ہے ایکہ پانچ member ہے ایکہ سات member ہے میں ایکہ آپ لوگوں کے لئے لکھ لیتا ہوں بقایا آپ نے بالکل اسی طریقے سے حل کرنے ہیں سو دوستو یہ question number two کا a جزے جس میں ہمارے پاس a set ہے اور اس میں ایک تین پانچ سات ناؤ ہے اب ہم لکھیں گے کہ ایک جو ہے یہ member ہے ایکہ اسی طرح آپ یہ لکھیں کہ تین member ہے ایکہ ٹھیک ہے اسی طرح پانچ member ہے ایکہ آپ یہ سے سارا کو لکھ سکتے ہیں بالکل اسی طرح کیسے آپ a b c d e لکھیں کہ یہ member ہے b کا اب مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس b set ہے اور b set میں ہمارے پاس کیا ہے a b c d e تو یہ لکھیں a b c d e تو اس میں آپ لکھیں کہ a member ہے b کا اسی طرح b member ہے b کا اسی طرح آپ c member ہے b کا ڈی member ہے ایکہ اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں تو اس میں c میں b s t a r آپ اسی طرح لکھیں کہ s member ہے c کا یہ جو ڈی جوز ہیں منڈے وینس ڈی فرائی ڈے کے منڈے member ہے ڈی کا وینس ڈی member ہے ڈی کا اس طرح آپ لکھیں اور e میں آپ لکھیں کہ چپس کوکیز برگرز فرائز یہ آپ سارے لکھیں کہ چپس member ہے e کا کوکیز member ہے e کا تو آپ اس طرح سے لکھیں یہ membership کا آپ نے کیا کر لینا ہے belong to b لکھ سکتے ہیں کہ a belong to b b belong to b اس طرح a belong to a belong to a تین belong to a یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک member ہے a کا اسی طرح اسے member ہے یہ بھی پکار سکتے ہیں اور belong to b آپ اسے کہہ سکتے ہیں question number 3 کہتا ہے کہ fill in the blanks using the symbol a member ہے یا belong to our member نہیں ہے تو یہاں پر لکھیں کہ یہ پانچ جو ہے یہ اس گروپ کا member ہے بالکل اس گروپ کا member ہے تو ہم یہ لکھیں گے دس set of even number set of even number میں بالکل دس آتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس یہ اس کا member ہے یو جو ہے یہ بھی بالکل اس کا member ہے our tiger set of birds birds چونکہ پرندے ہیں our tiger ہمارے پاس animal جانور ہے تو یہ اس کا member نہیں ہو سکتا تو اس پر آپ یہ والا نشان پوٹ کریں ٹھیک ہے جو member نہیں ہوگا جنوری set of months of year تو یہ بھی بالکل اس کا member ہے اسی طریقے سے question number 4 ہے write the following statement in a symbolic form یہ آپ symbolic form لکھیں four is an element of set of w تو آپ لکھیں کہ four member ہے set of w کا four is an element of set of p تو four element has set of p کا o is not the element of the natural number تو o ہمارے پاس element نہیں ہے natural number کا تو آپ اسی طریقے سے a سے لکھیں question number 5 ہے if a is equal to one three five seven eleven and b is equal to two four six eight ten then write true and false for the following statement آپ دیکھیں تین member ہے ایک کا ادھر آپ دیکھیں کہ بالکل ایک کے اندر تین موجود ہے تو یہ آپ کے پاس true statement ہے پانچ member نہیں ہے ب کا تو ب میں دیکھیں پانچ بالکل نہیں ہے تو یہ بھی true statement ہے eleven member ہے ایک کا تو آپ کے پاس eleven اے کے اندر موجود ہے یہ بھی true statement ہے zero member نہیں ہے ب کا تو یہ zero بالکل member ہے نہیں ہے ب کا تو یہ بھی true statement ہے zero member نہیں ہے ایک کا تو یہ بھی ہمارے پاس true statement ہے چار member نہیں ہے ب کا تو دیکھیں چار member ہے ب کا تو یہ ہمارے پاس false statement ہے گیارہ member ہے ب کا تو گیارہ بالکل member نہیں ہے ب کا تو یہ ہمارے پاس false statement ہے دو ممبر نہیں ہے اے کا تو دو ممبر نہیں ہے اے کا بلکل دو اے کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ true statement ہے بارہ ممبر نہیں ہے بی کا تو بلکل یہ بھی ہمارے پاس true statement ہے کیونکہ بارہ بی کے اندر موجود نہیں ہے سات ممبر ہے اے کا تو سات ممبر ہے اے کا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ میں نے سال سال کر لیے question number six کہتا ہے write the cardinality of the following set آپ ان سیٹ کی cardinality کیا کریں لکھیں سو دوستو اگر آپ cardinality کا ادھر definition دیکھیں the cardinality of a set shows the number of the element of the set کہ اس set کے اندر کتنے number of element ہے مثال کی طور پر for example the set b is equal to 3, 6, 9, 12 the cardinality of set b is 4 کیونکہ اس کے اندر 4 element ہے ایک دو تین چار تو ہم کہیں گے کہ cardinality of set b is 4 it has 4 element اس کے 4 element ہے symbolically we can write it as n into b اگر آپ کے پاس b ہے تو آپ نے n into b لکھنا ہے is equal to 4 we read it as the number of element of set b is 4 the number of element of set b is 4 تو یہاں پر میں آپ لوگ کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کس طرح لکھیں question number six ہے تو question number six دیکھیں ہمارے پاس یہ b ہے ایک دو تین سلے کے ساتھ تک ہیں یہ ہم بھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تو ہم لکھیں گے کہ n into b ہمارے پاس کتنے element ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات n into b ہمارے پاس سات کہ ہمارے پاس number of element in b is 7 تو یہ اس کا کیا آگیا cardinality offset is ٹھیک ہو گیا ہے اگر اس طرح آپ یہ لکھیں کہ ہمارے پاس جو b جز ہے q is equal to a e i o u تو یہ ہمارے پاس q ہے q ہمارے پاس equal to a e i o u تو یہ ہمارے پاس آگیا n into q q تو یہ ہمارے پاس برابر ہے ایک دو تین چار پانچ تو یہ ہمارے پاس پانچ ہے تو یہ اس کا answer آگیا کہ cardinality of set q is 5 آپ نے اس کے اندر جو element ہے وہ گننے ہیں کہ یہ کتنے ہیں یہ اس کا کیا کھلاتا ہے cardinality کھلاتا ہے اس طرح n کا جو cardinality ہوگی وہ zero ہوگی کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے ایک دو تین چار اس کا cardinality of k is 4 cardinality of r is 3 cardinality of s is 1 2 3 4 4 آجائے گا p کا کتنا ہے گا 5 آئے گا اور e کا کتنا ہے گا 1 2 3 4 5 اس کا بھی 5 آجائے گا سو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو exercise 5.1 complete سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو ویڈیو کو like share لازمی کرنا اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی subscribe کرنا تاکہ اس طرح کی اور بھی informative اور interesting ویڈیوز کا notification آپ کو بروقت مل سکے thanks for watching